السلام علیکم آج کی ویڈیو ہے تیراکی اور پیراکی میں کیا فرق ہے ایک ہی طرح کہ لگتے ہیں یہ دونوں الفاظ لیکن ایک بڑا فرق ہے وہ فرق کیا ہے آپ کو اسی ویڈیو میں بتایا جائے گا تو چلیے ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں پہلے بات کرتے ہیں تیراکی کی تیراکی ہے کیا چیز تو تیراکی تیرنا کو انگریزی میں کہتے ہیں سویمنگ تو اسی سے بنتا ہے تیرنے والا جو ہے وہ تیراک بنتا ہے اور اسی سے تیراکی بنا ہوا ہے تو تیراکی کے لیے کچھ کوئی خاص ہنر ضروری نہیں ہے کوئی بھی انسان جس کو تیرنا آتا ہو وہ تیراکی کر سکتا ہے اس کو یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جو بھی انسان ہے وہ اپنے آپ کو پانی کے اندر محفوظ رکھ سکتا ہو تو ظاہر سی بات ہے محفوظ رکھنے کے لیے اس کو ہاتھ پاؤں ہیلانا پڑے گا تو اس فن کو کیا کہیں گے تیراکی کہیں گے اب پیراکی کے بارے میں بات کریں تو تیراکی سے جڑا ہوا ہی لفظ ہے پیراکی اس میں بس ایک باریک سا فرق ہے کہ کہیں کہیں پر لکھا ہوا ہے کہ تیرنے میں انسان کا پورا جسم پانی کے اندر ہوتا ہے سوائے سر کے تو تیرنے میں انسان اپنا سر باہر نکالے ہوئے رہتا ہے پورا جسم پانی کے اندر ہوتا ہے اور پیراکی میں کیا ہوتا ہے کہ پورا جسم سر کے ساتھ پانی کے اندر ہوتا ہے یہ کہا گیا ہے لیکن ایک بات اور جان لیں کہ تیراکی کوئی ہنر نہیں ہے حالانکہ انگریزی میں ایک ہی ہے انگریزی میں تیراکی پیراکی نہیں ہے وہاں صرف ایک ہی ہے تیرنہ یعنی سویمنگ اردو کی میں بات کروں تو وہاں پر پیراکی کا استعمال وہاں ہوتا ہے جو تیرنے میں ماہر ہو اس کو پیراک کہیں گے اور اسی کے عمل کو پیراکی کہا جاتا ہے تو پیراکی سیکھنا پڑتا ہے یہ ایک ہنر ہے اس میں انسان جب پانی کے اندر جاتا ہے تو وہ صرف اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے نہیں تیرتا بلکہ وہ کرتب دکھاتا ہے وہ پانی کے ساتھ کھیلتا ہے کبھی ڈوبکی مارتا ہے کبھی یہاں سے وہاں نکلتا ہے یعنی وہ پانی کو کوئی بہت بڑی چیز نہیں سمجھتا وہ پانی کے ساتھ کھیلتا رہتا ہے تو وہ پیراکی ہے تو پیراکی ایک فن ہے جبکہ تیراکی فن نہیں ہے تیراکی وقت ضرورت تھوڑا بہت کام چلا لینا پانی میں گئے نہانے کے لیے گئے تھوڑا سا تفریح نہیں دھو دھو گھوم لیا اس کو تیراکی کہیں گے لیکن پیراکی ایک ہنر ہے اس میں پانی پر لوگ کیا کرتے ہیں پانی پر فتح حاصل کرتے ہیں وہ پانی کے اندر جاتے ہیں ڈوبکی لگاتے ہیں باہر نکلتے ہیں مختلف کرتب دکھاتے ہیں تو یہ پیراکی ہے تو امید آپ نے سمجھ لیا ہوگا آج کے لئے اتنا ہی ہے اللہ پاک آپ سبی لوگوں کو خوش رکھے آباد رکھے اللہ حافظ